نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین آج آپ کے سامنے ایک وظیفہ اور لے کے آئے ہیں یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ گھر سے بھاگ جاتے ہیں کسی گھر کی جھگڑے کی وجہ سے یا کسی کا شوہر ناراض ہو کے چلا جاتا ہے یا بیوی ناراض ہو کے چلی جاتی ہے ان کے لیے ہے لیکن اس عمل کے لیے بھی اجازت شرط ہے جو عاملین ہیں وہ خود کر سکتے ہیں اگر ان کو اجازت کی ضرورت ہے تو وہ ہم سے لے لیں گے اور شازلیہ سلسلے کے جتنے ساتھی ہیں ان کو بھی اجازت ہے ان کے لیے اجازت کی شرط نہیں ہے باقی جو لوگ کرنا چاہیں وہ اس کے لیے اجازت ضرور لے لیں عمل کا طریقہ کار جو ہے اکثر جگڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کے آپس میں اکثر پیچھے جادو ہو جاتا ہے سو معاملات ہو جاتے ہیں بچہ گھر سے بھاگ جاتا ہے کسی کی وجہ سے تو جو آدمی گھر سے بھاگ جائے اس کے لیے یہ عمل بہت مجرب ہے عمل آسان بھی بہت ہے عمل یہ کرنا ہے کہ سورہ یاسین پڑھنی ہے اور سورہ یاسین پر سات مبین ہیں ہر مبین پر جب آپ پہنچیں تو بھاگے ہوئے کا نام اور اس کی والدہ کا نام لے کے یہ حکم لگانا ہے کہ وہ واپس پلٹ آئے اور آپ نے ایک تعلہ لینا ہے نیا تعلہ تعلہ لینے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس تعلے کا جو سراخ ہوتا ہے جس کے اندر وہ کلک کر کے بند ہو جاتا ہے اس سراخ کے اندر پھونک مارنی ہے سات مبینوں پر سات پھونکیں مار کے اسی طریقے سے اس کا نام والدہ کا نام لے کے کہ واپس پلٹ آئے ٹھیک ہے پھر اس تعلے کو بند کر دینا ہے تعلے کو بند کر کے اس کو ہوا میں اچھال دینا ہے ایسے اچھالنا ہے کہ وہ واپس پلٹ کے آئے لیکن ایسے نہ پلٹ کے آئے کہ وہ آپ کو خود لگ جائے یعنی وہ پلٹ کے آئے تو وہ نیچے جب گرے اور روزانہ سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھ کے دعا کرتے رہیں انشاءاللہ چند دنوں میں جو بھاگا ہوا ہے وہ واپس آ جائے گا اور انشاءاللہ آپ کا مقصود یعنی وہ گھر سے گیا ہوا ہے بھاگا ہوا ہے یعنی ناراض ہو کر گیا ہوا ہے وہ واپس ضرور آئے گا اکیس دن کا عمل ہے اکیس دن کریں ہم پہنچ جو ہے وہ اکیس دن سے پہلے بھی جائے گا باقی کوئی معلومات یا سوالات ہوں اجازت لینی ہو تو ہمارے نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور کمنٹ بھی کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ